بجلے کی لوگ شیڈنگ اور اضافہ بلز مہنگائی کے خلاف راوت پنڈی کے لیاقت باق میں جماعت اسلامی کا آج بھی دھرنا جاری ہے پولیس کے آٹھ سو تیس اہلکار اور افسران ڈیوٹی پر تائنات ہیں جبکہ پولیس کے جانب سے احتجاج کے مقام پر پیٹرولنگ بھی جاری ہے اسٹیج کے مقام پر واک تھروں گیٹ نصف کر دیئے گئے اس وقت دھرنے کی کیا صورت حال ہے جانتے ہیں وہاں موجود ہماری نمائندے اسرار خان سے اسرار آگاہ کیجئے گا مذاکرات کا پہلا دور بھی ختم ہو چکا ہے کیا سیچویشن اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ جی بالکل جیسے کہ آج جماعت اسلامی کا جو دھرنا تھا اس کا تیسرا دن ہے اور یہ دھرنا جو ہے نا اب اپنے تیسرا دن میں جب داخل ہو گیا ہے تو یہاں پر عوام کا اور آج جو ہے نا حافظ نعیم مرمان صاحب کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ بعد نماز مغرب جو ہے نا ایک عظیم و شان جلسہ عام کیا جائے گا عوام کی جو ہے آمد کا سلسلہ یہاں پر جاری ہے اور میرے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو پندال ست چکا ہے وہ مقامی رہنما یہاں پر موجود ہے اور جو کہ تکاریر وغیرہ کر رہے ہیں اور شرکا کی اگر ہم بات کر رہے تو بہت زیادہ اس وقت حالانکہ درنا شروع ہونے میں کافی ٹائم ہے لیکن اس کے باوجود یا عوام کے جم میں غفیر نظر آ رہا ہے دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو مذاکراتی کمیٹی جو تھی جو مات اسلامی کی وہ لیاقت بلو صاحب کی سربراہی میں کمیشنر ہاؤس میں گئی تھی اور جہاں پر حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ ان کا جو آج پہلا دور مکمل ہوا اس کے بعد جو ہے نا مذاکرات کے بعد لیاقت بلو صاحب نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم نے ہم کے تمام دس جو نکات ہے وہ حکومتی کمیٹی کے سامنے رکھ دیے ہیں حکومت کی جانب سے ایک ٹیکٹیکل کمیٹی بنائی جائے گی اور اس کے بعد مذاکرات کا دوسرا دور شروع ہوگا اور سیکیورٹی کے حوالے سے ہم یہاں پر بات کریں گے تو یہاں پر پولیس کی جانب سے جو ہے نا سیکیورٹی کا کافی بڑا احتمام کیا گیا ہے پولیس کی اضافی نفری لگائی گئی ہے وقت لو گیٹ نسٹ کر دیا گئے چارہ طرف سے پندال میں آنے جانے والے راستوں میں پولیس کی سیکیورٹی موجود ہے اور آفیز نیمون رحمان صاحب اور لیاقت بلو صاحب کا انتظار ہے اس کے بعد باقاعدہ یہاں پر جلسہ جو ہے نا اس کا آغاز ہو جائے گا ایک بات اور بھی بتاتا چلو لیاقت بلو صاحب میں یہ بھی کہا ہے کہ مذاکرات کا آج کا جو دور ہے وہ کافی پور امن ماحول میں اور بڑے اچھے ماحول میں رہا سے جو جلسہ ہے درنہ ہے اعتجاج ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ جاری رہے گا اور آج جماعت اسلامی کی طرف سے یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ آج کے جلسے عام کے بعد کل خواتین کا ایک بہت بڑا جلسہ جو ہے وہ منقت کیا جائے گا جی اس راہ جرفتار کارکنان کے حوالے سے بھی بتائی گا کیا بات چیت ہوئی ہے اور کب تک رہا کیا جائیں گے جی بالکل دیکھیں یہ بات ہم نے پہلے بھی بتائی تھی کہ جو جو اسلامباد پولیس کی طرف سے جو کارکنان گرفتار کیے گئے تھے ان کو رہا کر دیا گیا تھا لیکن پنجاب کے مختلف شہروں میں جو پینتیس سے چالیس جو کارکنان ہے یا مزید اس سے زیادہ ہے ان کی طرف سے محسن نکوی صاحب نے یہ باور کرائے تھا کہ ان کو رہا کر دیا جائے گا لیکن اب تک اس پر عمل درامت دی ہوئے اور آج مزاکرات میں یہ پوائنٹ رکھا گیا ہے کہ ہمارے تمام جو گرفتار کارکنان نے ان کو فوراں رہا کیا جائے تاکہ اس جو ماحول کو بہتر بنایا جا سکے وہ مزاکرات کو ہم آگے کی طرف لے کر جائیں جی ٹھیک ہے کارکنان کو فوری رہا کیا جائے اسرار احمد ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے